ملک میں کرونا کے بھرتے کیسز کو روکنے کے لیے اہم اقدامات NCOC کا اسلامباد کے دفاتر میں حاضری پچانک فیصد برقرار رکھنے پر دوبارہ اتفاق باقی صوبے اپنی سواب دیگی کے مطابق فیصلہ کریں گے تقریب باق ملک بھر میں شام چھے بجے بند کرنے کا فیصلہ پوٹلز اور ریسٹرانز کے باہر بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت ہوگی وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ 12 اپریل کو فیصلے پر نظر شانید کی جائے گی شہری گھر سے باہر ماسک ضرور پہنے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا لاہور فیصل آباد سلطان کچھا مارا راول سنڈی اور سیارکوز میں 15 مارچ سے دو ہفتے کی تاتیل کا اعلان کہا اسلامباد کے تعلیمی دارے پیچھ سے دو ہفتے کے لئے بند ہو سائیں گے پشاور اور مظفرگر میں بھی تعلیمی دارے 15 مارچ سے 28 مارچ تک بند رہیں گے سندر بلوچستان کے تعلیمی داروں میں 50 فیصد حاضری کی پالیسی جاری رہے گی پی ٹی آئی رہنما فرخ حبیب کہتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں بولیاں لگتی رہی ہیں سب کو پتا ہے کہ بولیاں لگانے والے کون ہیں جو جماعتیں کرپشن کرتی ہیں وہ اوپن بیلٹ کے خلاف ہو گئی ہمارے موقف واضح ہیں مریم نواز کہتے ہیں کہ نوٹ نہیں چلا یعنی کہ پھر ٹکٹ چلا ہے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چاہے سارا دن ساری شام بیٹھے اور نوٹیسز جاری کرے الیکشن کمیشن بتنے والے سولہ لوگوں کیوں تلاش کرے نیہنی کیس کی سماعت پر سیسل بابدہ الیکشن کمیشن میں پیش الیکشن کمیشن نے پوچھا دوہری شہریت میں ناقابل اطلاع سو چھوڑا گیا سیسل بابدہ نے بتایا کہ سیاسی کیس ہے میڈیا ایل ٹرائل ہے مقالب وقی نواز شریف کی نمائندگی کرتے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا پوچھے گئے تین سوالوں کے تحریری جواب دینے کی حدایت کہا اسلامباد ہائی کورٹ سیسلے اور دستاویزات کی روشنی میں ہی کیس دیکھیں گے سپریم کورٹ نے دس کا انتہابات کی ریپولین کے مطالق الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا سیسلے کا مطابق تمام مباد عدالت میں جمع کروانے کے حدایت نوشین استخار اور بھیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری ترپاہ گزار نون لیگ کے امیدوار کو بھی مطالقہ ریکارڈ زغبہ کرانے کا حکم موسیقی